تو بہت بہت گود لکھ جاؤ اچھے سے گھر کیا نا اور ایک بات میرے بھائی سن لو تم لوگ پہلی بار جا رہا ہو تو بھائی چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے آتا ہو تب بھی لکھنا ہے نہیں آتا ہو تب بھی لکھنا ہے ٹھیک دوستو سواغت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں فرس سمسٹر والے جو بھی بچے ہیں میرے بھائی لوگ نیچے کومنٹ کر رہے ہیں سردی آپ نے تھرڈ کی ویڈیو بنائی فرس سے کوئی جزمنی ہو گئی کہ بھائی فرس سمسٹر کی اتنی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں کہ یار بھائی اب آپ کو پڑھنا آئے کل آپ کا ایک جام ہے فرس سمسٹر والوں گا ٹھیک ہے اب ان بچوں کے کہنے پر ہم نے ایک پروپر پلیلسٹ بنا دی ہے جس میں جیولوجی کے ایمپورٹنٹ وٹنی کے ایمپورٹنٹ فیجکس کے ایمپورٹنٹ کمسٹری کے ایمپورٹنٹ سارے ہم نے ایک پلیلسٹ میں ایڈ کر دی ہے اس پر آپ کلک کرو گے ان کے سب کے ڈسکرپشن میں پلیلسٹ بغیرہ ہیں اسے میرے بھائی دیکھ ڈالو ٹھیک کچھ نہیں پڑھا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ پہلی بار پیپر دینے جا رہے ہو ٹھیک ہم آپ کو بھروسہ دلارہ ہے کچھ نہیں ہوگا ہم آپ کو بتا رہے ہیں میرے بھائی نیا پیٹرنٹ کیا کر رہا بتاؤ نیا پیٹرنٹ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ 75 میں سے 25 نمبر لانے ہیں اور ایک لانگ ہی 25 کا رہا ہے تین میں سے اگر ایک لانگ بھی بھج جاتا آپ کا کام ہو جائے گا تو بلکل بھی ڈرنا نہیں ہے فرس سمسٹر بالو میرے بھائی ڈسکرپشن میں ہم آپ کو ایک پلیلسٹ دے رہا ہے سب سے پہلے اس پلیلسٹ میں آپ کا فیجکس کا پیپر ہے جیسے کل فیجکس کا پیپر ہے کمسٹری کا جلو جی کا بڑھ نہیں جس کا جس کا پیپر آتا رہے اس کے اس کے پلیلسٹ پہ کلک کرنا اور اس کے ویڈیو پہ کلک کرنا اس میں سارے امپورٹنٹ ہم نے بتایا ہوئے ہیں اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی میری بھائی پوری ایک پلیلسٹ اسے آپ کو دیکھ ڈالنا اس کے علاوہ جو نوٹس ہے میرے بھائی فیجکس کے اور کمسٹری کے نوٹس بی ڈیکیڈین جو اپنی اپلیکیشن ہے کیونکہ ٹیلیگرام پہ بچے کرتے ہیں سار جی کھو جاتا ہے نوٹس ملتے نہیں ہیں بہت سارے تو بی ڈیکیڈین اپلیکیشن پہ میرے بھائی ہم نے فری سٹیڈی مٹیریل کے اندر فرس سمسٹر کے فیجکس اور کمسٹری کے امپورٹنٹ نوٹس ڈال دی ہیں انہیں جا کے دیکھ لو جا کے بس باقی کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سار جی تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اول تین کام کرنا ہے نمبر ایک پہلا کام جو پلیلسٹ ہم دیرس میں جو امپورٹنٹ ہیں انہیں فالو کرو نمبر دوسرا کام بی ڈیکیڈین اپلیکیشن پہ نوٹس پڑے ہوئے ہیں جا کے اسے دیکھ ڈالو اور نمبر تین اور سب سے آخری کام بھئی ڈرو کتا ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جتنا آتا ہو یار بہت سارے بچے کہتے ہیں سار جی میرا لانگ نہیں فسا ابے میرے بھائی پچھتر میں پچھتر تھوڑی لانے آئے میں کچھ لوگ کہیں گے سار جی پچھتر میں پچھتر آ رہے ہیں بہت بچے ایسے ہیں جن کے پچھتر میں پچھتر آئے ہیں سب کچھ ہے لیکن اگر آپ کی حالت یہ ہے کہ ابھی تیاری نہیں ہے آپ در کے مارے بیٹے ہوئے تو پچھتر میں پچھتر نہیں لانے پھر کتے لانیں پچھتر میں پتچیز لانے اور اگر پچیز لانے توлонگ نہیں بھی بھضا یعنی بھضا پچاس کا ہمیں آتا ہے تو زیادہ ڈرنا نہیں ہے اور اگر بیسی میں آپ سمیں پچھتر میں پچاس پچاس کا بھی کر کے آنا تو اتنی پرسنٹس یہ لے لوگ ترست ہیں فیلال بھگوان نہ کرے ایسا کچھ ہوگی نافس ہے آپ پہ تین لاؤں آئیں گے ایک تو فسی جائے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے سردی ٹھیک ہے تو کل اچھے سے سب لوگ پیپر دیکھا اور ٹینشن کتائی نہ لو ابھی بھی کچھ نہیں پڑھا ہے تو بھائیا نیچے ڈسکرپشن میں چاروں امپورٹنٹ جو تھا ہم نے ایک پلیلسٹ کے اندر کر دی ہیں جس بھی ویڈیو پہ کلک کرو گے امپورٹنٹ کوشن ملیں گے اس کے ڈسکرپشن میں پلیلسٹ ہے سارے امپورٹنٹ کوشن کو فالو کا ڈالو دو دو تین کن کوشن ہمیں بتائے ہوئے انہیں دیکھو باقی کل ہم سے جب ملاقات ہوگی ابھی ایک دو دن ہم یہاں پہ نہیں ہیں تو کچھ ویڈیوز سائز آپ کو ریکارڈڈ پہلے سے ملیں گی دو تین دن کے بعد آگے پرابر ڈسکرپشن کریں گے کس کا پیپر کیسا رہا کیا ہوا یونیورسٹی کے ایکزام تھوڑے سے جلدی میں آیا لیکن ٹینچن نہیں جروتا نہیں ہے وہی سیلیکٹڈ چیزیں پیپر میں آتی ہیں بس دوستو فر ملتا ہے تب تک کے لیے دھینے بار سبھی کو بہت بہت good luck جاؤ اچھے سے گھر کے آنا اور ایک بات میرے بھائی سلو تم لوگ پہلی بار جا رہا ہو تو بھائی چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے آتا ہو تب بھی لکھنا ہے نہیں آتا ہو تب بھی لکھنا ہے تھینکیو ڈینے بار